چلیے میں چار مصرے سے اپنی بات کو شروعات کرتی ہوں آج جو ہم لوگوں کے بیچ ایک حادثہ ہوا پورے ہندوستان کے ہندوستان سے باہر بھی لوگ اس حادثے سے اُبھر نہیں پائے میں چار مصرے اس حادثے کے حوالے سے پڑھتی ہوں ہم لوگوں پر ہم لوگوں پر چھپ کر وارج کرتے ہیں ہمارے چالیس شہیدوں کے نام میں یہ چار مصرے پڑھتی ہوں ہم لوگوں پر چھپ کر وارج کرتے ہیں ہم لوگوں پر چھپ کر وارج کرتے ہیں جائے جا کر ان کو کوئی سمجھائے ہم لوگوں پر چھپ کر وارج کرتے ہیں جائے جا کر ان کو کوئی سمجھائے ایسے نہ مردوں سے میرا کہنا ہے آئے آکر آئے آکر مجھ سے جوڑی لے جائے آئے آکر مجھ سے جوڑی لے جائے بہت بہت شکریہ بہت اچھا لگا سرائمیر میں آکے میں شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں فیاض بھائی کا بہت اچھا مشارہ سجایا فیاض بھائی نے ابھی میں نے دیکھا شائروں کی ایک عادت ہے جب وہ کہیں سے کمزور نظر آتے تو وہ شائرات کا سہارہ لے لیتے ہیں لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر وہ شیر پڑھیں گے تو انشاءاللہ داد انہیں ضرور ملے گی میں چار مصرے آپ تک پہنچاتی ہوں روتے روتے بھائیہ جی تم گھر جاتے قتل کے سب الزام تمہارے سر جاتے روتے روتے بھائیہ جی تم گھر جاتے قتل کے سب الزام تمہارے سر جاتے آپ نہیں اچھے ہوں لیکن ساہب جی آپ نہیں اچھے ہوں لیکن بھائیہ جی آئے تھے تو آئے تھے تو باتیں اچھی کر جاتے آئے تھے تو باتیں اچھی کر جاتے ہم عورتے بھی کسی سے کمزور نہیں ہیں اگر جتنا درجہ یہاں شاعروں کو ملا اتنی شاعرات کو ملا ضروری ہے میں چار مصرے اور سرائمیر کے حوالے سے پڑھتی ہوں مان بھائیہ آپ کی محبت میں مجھے پتا تھا آپ لوگ یہ ہی سنیں گے لیکن میں نے کہا جو میرا حد ہے پہلے اسے میں ادا کر دوں پھر میں پڑھتے ہوں آپ کی مطلب کی بات کروں پڑھتے ہوں آپ کی محبت میں دھوڑ کر چلے آئے دھوڑ کر چلے آئے آپ کی محبت میں دھوڑ کر چلے آئے دھوڑ کر چلے آئے آپ کے لئے سب کچھ چھوڑ کر چلے آئے واہ 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 کیا کہنے مطرمہ واہ 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 کیا محبت ہے عقیدت ہے آپ کے لئے سب کچھ ابھی بہت اچھا ماحول بنا دیا میرے بڑے بھائی شاہ خالد جاتے ہوں بھائی کی میں پڑھتے ہوں آپ کی محبت میں یہ زمانہ کیا مجھ سے اب حساب مانگے گا اب حساب مانگے گا ہر کسی سے جبرشتہ توڑ کر چلے آئے ہر کسی سے جبرشتہ توڑ کر چلے آئے توڑ کر چلے آئے بہت بہت شکریہ آج یہ مشاعرہ آزب گڑھ سرائی میر میں ہو رہا ہے میں چار مصر آزب گڑھ کے حوالے سے میں پڑھتی ہوں کام کوئی کر پاتا نہیں منمانی کا کام کوئی کر پاتا نہیں منمانی کا وہاں بھائی بھی یہاں تشریف فرما ہے میں ان کی دعائیں چاہتے ہو کام کوئی کر پاتا نہیں منمانی کا سب میں جذبہ ہوتا ہے قربانی کا کام کوئی کر پاتا نہیں منمانی کا سب میں جذبہ ہوتا ہے قربانی کا جب آزب گڑھ کا نام آتا ہے تو لوگ ایک بار اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں یہ آزب گڑھ میں پڑھتے ہوں کام کوئی کر پاتا نہیں منمانی کا سب میں جذبہ ہوتا ہے قربانی کا دشمن سر کو جھکاتے یا کب سے چلتے ہیں دشمن سر کو جھکاتے یا کب سے چلتے ہیں نام آ جائے نام آ جائے نام آ جائے جب شبلین مانی کا بہت 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 بہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے سرائیویر میں آکے پچھلی بار آپ نے بہت سی محبتوں سے نوازا آئیے میں غدل کا مطلب دو تین شیر اور آپ تک پہنچاتی ہیں میں پڑھتی ہوں زیادی بہت اچھی نظامات کر رہی ہے میں پڑھتی ہوں بہت اچھا سن رہے ہیں اس لئے ہم اور آپ اچھی نظامت اور اچھا پڑھ رہے ہیں بہت اچھی نظامت جی بہت بہت شکریہ آئیے میں غزل کا مطلعہ آپ تک پہنچاتے ہیں دیکھتے 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 تیرے پاس آگئی دیکھتے دیکھتے ہیلو مشارہ میڈیا سے اور مشارہ میڈیا مجی بھائی کے لوگ بھی یہاں تشریف خرمہ ہیں میں پڑھتے ہوں سرائیمین کے نوجوان کہاں ہیں بھائی بہت اچھے میں پڑھتے ہوں دیکھتے 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 تیرے پاس آگئی دیکھتے دیکھتے میری جانے میری جانے غزل اب نہ کرنا سی تم میری جانے غزل اب نہ کرنا سی تم تیرے پاس آگئی دیکھتے دیکھتے میری جانے غزل اب نہ کرنا سی تم تیرے پاس آگئی دیکھتے دیکھتے میرے بڑے بھائی تھنویر بھائی اسلام بھائی اور ماجید بھائی سیاد میں اپنے دعای چاہتی ہوں دیکھتے دیکھتے تیرے پاس آگئی دیکھتے دیکھتے میری جانے غزل اب نہ کرنا سی تم میری جانے غزل اب نہ کرنا سی تم تیرے پاس آگئی دیکھتے دیکھتے شیر میں آپ پک پک پہنچاتی ہو تو نے وعدہ کیا تھا گھماؤں گا میں بہ 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 تو نے وعدہ کیا تو نے وعدہ کیا تھا گھماؤں گی میں ایک اشارے میں جان بھی لوٹاؤں گا میں ایک اشارے میں جان بھی لوٹاؤں گا میں زد تُو اب چھوڑ دے زد تُو اب چھوڑ دے مجھ پہ کر دے رہے ہیں زد تُو اب چھوڑ دے مجھ پہ کر دے رہے ہیں میرے پاس آگئی دیکھتے دیکھتے میری جان غزل اپنا کرنا سی تم میری جان غزل اپنا کرنا سی تم تیرے پاس آگئی دیکھتے دیکھتے میرے بھائی آتی بھائی اور تیہ بھائی بھی یہاں تشریف فرما ہے میں شیئر آپ سا ہوں حاجی محمد اسلام صاحب حاجی محمد اکرم صاحب سارے لوگ یہاں تشریف ہیں جی اور ابو پیش بھائی بہت ہی مجھ پہ کر رہے ہیں ایک بار زور داتاری پاس آئے آپ لوگ بجائیے اس مشارت کمیٹری کے لیے بہت ہی مہنے سے سجایا ابو پیش بھائی نے فیاض بھائی نے واقعی وہ مجھ پہ کر رہے ہیں مہترمہ بہت اچھی بات ہے ایک شیئر سنید دیکھتے 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 میری جانے چل میرے ساتھ کر دور تنہائیہ چل میرے ساتھ کر دور تنہائیہ دل میں باجے گے تیرے بھشہ نائیہ چل میرے ساتھ کر دور تنہائیہ دل میں باجے گے تیرے بھشہ نائیہ چل میرے ساتھ اپنا بڑھالے قدم چل میرے ساتھ اپنا پڑھالے قدم تیرے پاس آگئی دیکھتے دیکھتے میری جانے میری جانے غزل اب نہ کرنا ستم میری جانے غزل اب نہ کرنا ستم تیرے پاس آگئی دیکھتے دیکھتے بہت بہت شکریہ بہت بہت اچھا بنا ہوا ہے میں گیت آپ پر پہنچاتے ہوں تنہائی میں ملنا تم تنہائی میں ملنا تم ایک کام ضروری ہے تنہائی میں ملنا تم ایک کام ضروری ہے رادھا کے لیے جیسے گھنشام ضروری ہے تنہائی میں ملنا تم ایک کام ضروری ہے رادھا کے لیے جیسے گھنشام ضروری ہے بہت بہت شکریہ بند میں آپ تک پہنچاتی ہو آزم گرل سرائی میر والوں میں آپ کی حوالے سے پڑھتی ہو جب بھی تم بھکاری گا میں دوڑی چلی آوں گی بہت بہت میں ہوں تیرے سب کو بتاؤں گی ساتھ تیرے پیار کا میں گی تو گنگو ناؤں گی ساتھ تیرے پیار کا میں گی تو گنگو ناؤں گی جینے کے لیے میرے جینے کے لیے میرے تیرا نام ضروری ہے رادہ کے لیے جیستے دھنشام ضروری ہے ہندوستان میں میں ایک گھوم کے مشاعرے کو پڑھتی ہوں لیکن جس انداز میں آزم گل کے لوگ سنتے ہیں واقعی ان کا انداز ہی نیرالہ ہے میں بہت بہت شکریہ میں پڑھتی ہوں چوری چوری چپکے چپکے ملنا ملانا ہے چوری چوری چپکے چپکے ملنا ملانا ہے تیرے میرے پیار کا یہ دشمن زمانہ ہے چوری چپکے چپکے ملنا ملانا ہے تیرے میرے پیار کا یہ دشمن زمانہ ہے چوری چپکے ملانا 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 ہے اس پیار میں کیا ہونا بدنام ضروری ہے رادہ کے لیے جیسے گھنشام ضروری ہے شبیاب آخری بند میں آپ تک پہنچا کے اپنی جگہ لیتی ہوں میں پڑھتے ہوں نہیں پہلے یہ لے لیتی ہے اس کے بعد جگہ لیتی ہے جی میں پڑھتے ہوں شام ڈھل چھت پہ تو ملنے نہیں آتا ہے شام ڈھل چھت پہ تو ملنے نہیں آتا ہے بولنا اے چاند مجھے کیوں تو ست آتا ہے شام ڈھل چھت پہ تو ملنے نہیں آتا ہے بولنا اے چاند مجھے کیوں تو ست آتا ہے بولنا اے چاند مجھے کیوں تو ست آتا ہے آدھی رات ہوتے ہی تو چھت پہ بولاتا ہے بولنا اے چاند مجھے کیوں تو ستتا ہے ملنے کے لیے تھوڑا مستقیم بھائی بھی بہت حضر ہے ملنے کے لیے تھوڑا آرام ضروری ہے رات ہوتے یہ جیسے دھنشام ضروری ہے تنہائی میں ملنا تم ایک کام ضروری ہے بہت دو شکریہ گزل کا مطلع دو پین شیئر میں اور آپ تک پہنچاتی ہوں اس جیسے میں لوگوں کی دعائیں چاہتی ہوں میں پڑھتی ہوں میرے ہم دم اچھا میں ایک بات بتاؤں بھائی میں کتے تمہیں سے سوچ نہیں تھی کہ میں کہیں تو جاؤں گی یہ چیز ضرور بولوں گی ہندوستان میں جتنی بھی شائرہ ہیں آپ ہر ایک شائرہ کا لیکورٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے واہی دیکھ شائرہ ہے چادنے شبنوں جو بھلے ہی چادنے ضرور پڑھیں لیکن ہر مشاہدے میں نیا ضرور پڑھتی ہے بلکل بلکل اگر یہ سنچ ہے تو آپ لوگ میری بات کی تائیت کرئے میں پڑھتے ہوں میں پڑھتے ہوں میرے ہم دم میرے دل دار ابھی باقی ہے ابھی باقی ہے میرے ہم دم میرے دل دار ابھی باقی ہے میرے اس دل میں تیرا پیار ابھی باقی ہے میرے اس دل میں تیرا پیار ابھی باقی ہے ابھی باقی ہے بہت بہت شکریہ مستقی بھائی کا اچھا میرے سارے کلام کو پرانا کس نے کیا ہے آپ کو پتا ہے یوٹیوب چینل والوں نے کیونکہ میں آج پڑھوں گے یککہ یوٹیوب پر ڈال کے پڑھانا کر دیں گے میں پڑھتے ہوں میرے ہم دم میرے دل دار ابھی باقی ہے میرے ہم دم میرے دل دار ابھی باقی ہے میرے اس دل میں تیرا پیار ابھی باقی ہے میرے اس دل میں تیرا پیار ابھی باقی ہے ابھی باقی ہے روز سجتی ہوں سورتی ہوں میرے دل پر میں روز سجتی ہوں سورتی ہوں میرے دل پر میں یہ تیرے نام کا سنگار ابھی باقی ہے جتنا جانا ہے بلندی پہ چلا جا لے کنا جتنا جانا ہے بلندی پہ چلا جا لے کنا جتنا جانا ہے بلندی پہ چلا جا لے کنا یاد رکھنا میری رفتار ابھی باقی ہے میرے اس دل میں تیرا پیار ابھی باقی ہے ابھی باقی ہے عورتو پرسدہ الزام لگانے والا لگانے والا عورتوں پر صدع الزامہ لگانے والوں فاطمہ زہر کا کردار بھی باقی ہے فاطمہ زہر کا کردار بھی باقی ہے بھی باقی ہے بہت بہت شکریہ اور میں چار میں سے آپ تک پہنچاتی ہو یہی میری حقیقت ہے یہی میری حقیقت ہے مجھے تجھ سے مجھے تجھ سے محبت ہے تجھ سے محبت ہے یہی میری حقیقت ہے یہی تیری حقیقت ہے مجھے تجھ سے محبت ہے تجھ سے محبت ہے میں تیرے بینا نہ رہ پا تو میرے بینا نہ رہ پائے مجھے تیری ضرورت ہے مجھے تیری ضرورت ہے مجھے تیری ضرورت ہے بہت بہت شکریہ آپ بہت ہی اچھا سب ہے اچھا گیت آپ لوگ سنیں گے میں نے بیس میں گیت لگایا تھا جی میں پڑھتے ہوں بہت میں پڑھتے ہوں روز دیرا ستانہ روز دیرا ستانہ چلے گا نہیں روز تیرا ستانا چلے گا نہیں خواب میں آنا جانا چلے گا نہیں خواب میں آنا جانا چلے گا نہیں بہت بہت شکریہ شیئر میں آپ تک پہنچاتے ہو گفت گو تیری نظروں سے کھٹی ہوں میں گفت گو تیری نظروں سے کھٹی ہوں میں تیرا نظر جھکا نہ چلے گا نہیں خواب میں آنا جانا چلے گا نہیں مکتا میں آپ تک پوچھا ہوں چاندنی نے کہا اے میرے چاند سن 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 روز چھتوں پہ بلانا چلے گا نہیں خواب میں آنا جانا چلے گا نہیں بہت بہت شکریہ میں بلکل گیت آپ تک پہنچاتی ہو میں پڑھتی ہوں تیرا ایک اشارہ تیرا ایک اشارہ مل جائے میں دھوڑی دھوڑی آؤں گے تیرا ایک اشارہ مل جائے میں دھوڑی دھوڑی آؤں گے تیری خواب تیر جانے جانا ایک دن ہست ہوئے مر جاؤں گے تیرا ایک اشارہ مل جائے میں تیرا ایک اشارہ مل جائے میں دھوڑی 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 آؤں گے تیرے پاس میں there خواب تیرے پاس میں جب ہم ہے میرے بھول سجن میرے پیار سجن تجھ پھر کس کا غم ہے کیا سردھی کا موسم ہے تیرے ساتھ میں جب ہم ہے میرے بھول سجن میرے پیار سجن تجھ پھر کس کا غم ہے درنا نہیں کبھی تیرے لیے میں درنا نہیں کبھی تیرے لیے میں دنیا سے لن جاؤں گے تیرا ایک اشارہ مل جائے میں توڑی توڑی آؤں گے تیری خاطر جانے جانا ایک دن ہستے ہوئے مر جاؤں گے ساتھ نبھانا ہے ساتھ نبھانا ہے بھولنا جانا ہے رمجم رمجم کی بارش میں گیت یہ گانا ہے ساتھ نبھانا ہے دور نہ جانا ہے رمجم رمجم کی بارش میں گیت یہ گانا ہے میں تیری رانی تو میرا راجہ دنیا کو میں بتا دوں گی تیرا ایک اشارہ مل جائے میں دوڑی دوڑی آؤں گے تیری خاطر جانے جانا ایک دن ہستے ہوئے مر جاؤں گے دوستو آپ بیٹھ جائیے تب وہ آئیں گے بلکل آپ بیٹھ جائیے اور تعلیم کی گڑ گڑا ہٹ انہیں آواز دیجئے ایک ماحول بنا دیجئے تاکہ آپ کی محبت ان تک پہنچے آپ بہت عقیدت احترام سے واقعی سن رہے ہیں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ جی بہت بہت شکریہ میں پڑھتے ہوں تیرے ایک اشارہ مل جائے میں توڑی توڑی آؤں گے تیری تھا تیرے جانے جانا ایک دن ہستے ہوئے مر جاؤں گے بلکل نیا ایک بند ہوا ہے آپ تک پہنچاتی ہو تیرے پیار میں ایسا جنن مجھے اب نہیں رہنا ہے تیرے پیار میں جینا ہے مجھ کو تیرے پیار میں مرنا ہے تیرے پیار میں ایسا جنن مجھے اب نہیں رہنا ہے تیرے پیار میں جینا ہے مجھ کو تیرے پیار میں مرنا ہے چانت نشب نم کہتی ہے دل سے چانت نشب نم کہتی ہے دل سے دل تجھ کو دل میں چھپا لوں گی تیرا ایک اشارہ مل جائے میں دوڑی دوڑی آؤں گی تیری خاتر جانے جانا ایک دن ہستے ہوئے مر جاؤں گی بہت بہت شکریہ اور میں چاہے میں پڑھ کے پیار میں جگہ لیتی ہوں بلکل بلکل بہت زیادہ ہوگا ہے میں پڑھتی ہوں تمہارے پیار میں گھر سے کیونکہ میں غزل کی شائرہ ہوں اور محبت کی ہی بات کرتی ہوں نا کی نفرہ کی تو میں پڑھتی ہوں تمہارے پیار میں گھر سے میں ایک دو تین ہو جاؤں تمہارے پیار میں گھر سے میں ایک دو تین ہو جاؤں اگر تو مجھ سے بولے تو میں کیا رنگی نہ ہو جاؤں کبھی پاگل جو کہتا تھا حیاتہ اوڑنے آ چل کبھی پاگل جو کرتا تھا حیاتہ اوڑنے آ چل اب اس کی یہ بی خواہش ہے کہ میں نمکی نہ ہو جاؤ اب اس کی یہ بی خواہش ہے کہ میں نمکی